جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں ملک سارے داہے لگی ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ پہ خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ تاتفار سمجھتے ہیں اور اگر ہمارے ریزرز چار ایرٹ ڈالر سے بھی کم ہیں تو ان کیوں کہ پانچ سو چیسو ایرٹ ڈالر کے ڈالر کے ریزرز پڑے ہوئے ہیں ان کے تکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور انہوں نے جو کانٹرٹس کرنے ہیں ٹیکنالوجی میں نیوکلر پروگرام میں ہیں سوچ رہے ہیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھسے ہوئے ہیں ہم پھسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجنیئر کر کے تو ایک پولٹیکل انجنیئر ہی ہو جائے کھچڑی پاک جائے اس پارٹی کو اتنی ووٹ اس کو اتنی دیں اس کو دیں تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور ان کو بادشاہ سلامتہ ان کو کنٹرول کرسکے یہ گیم چل رہی ہے ملک کو کمزور کرے اس سے ملک کو اور مزید کمزور ہوگا اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک imbalance ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے ملک کو کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھے وہ یوکرین سے بہت زیادہ طاقت وار ہے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس ملک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں سمجھتے کہ یہ تو بلکل ہی بیٹھ گئے تھوڑا سا دھکا دیا یہ تو معاشی طور پر ویسے گر جائیں گے اس لیے میں سارے ملک کو سوچنا چاہیے جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بات کر رہا میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کریں اس وقت جو اس وقت پاور تو اسٹیبیشمنٹ کے پاس ہے ان کے پاس کیا پاور ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور اپنے کے بیٹھے ہوا ہے بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں یہ جو پلان بنا رہے ہیں کہ معاشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا کہیں سے پیسہ ملک اپنے پیسہ جب تک ملک میں سٹیبیلٹی نہیں آتی استقام نہیں آتا پولٹکس سٹیڈی نہیں ہوتی تو اس کے اندر تو کوئی معاشیت اوپر جائی نہیں سکتی تو جترہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ جو پروگرام بن رہے ہیں جو دبائی میں جا کے یہ سارے منی لانڈرز ایک دوسرے کو یہ منی لانڈرز کہتے تھے ان کے اوپر سارے منی لانڈرز کے چارجز ہیں